اسلام علیکم ویڈیو چینل منہ ہلز ڈیلی ولوک تو جناب کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی ابھی یہ فیملی بہت چھوٹی ہے بات کوئی بات نہیں آپ کے پیار سے انشاءاللہ یہ فیملی بھڑتی چلی جائے گی آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا پیار اور گفت چاہیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پہ آئیں چینل پہ آئیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں خیر آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میں لاسٹ بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے بیمار ہیں تو خیر یہاں پر بچے جو ہیں وہ مٹھے کھا رہے ہیں اس کو اور پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اگر آپ کو پتا ہوا تو آپ مجھے ضرور پتائیے گا اور یہاں پر میں ملائل کو کہتی کہ آپ مجھے گھوم کے دکھاؤ آپ نے یہ فراغ پہنا ہے لیکن وہ اتنی مستیاں کر رہی تھی اور یہاں پر میں اپنی مشین چلانے لگی ہوں تو اس کا میں چھوٹا سا ریویو دوں گی مشین کا موڈل دیکھ لیں آپ لوگ یہ ہے ہائر کی وان ٹچ سلوشن ٹھیک ہے یہ اس کے فنکشن سارے دیئے میں ہیں نارمل ہیوی ڈیلیکیٹ کوک اور یہ ہے واش رینس سپن ٹب ڈرائے اس میں اگر آپ نارمل پہ یا ہیوی جس پہ بھی لگائیں گے تو یہ خود ہی واش رینس اور سپن کرے گی لیکن اگر آپ الہیدہ سے صرف واش کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی اس کو کر سکتے ہیں رینس کرنا چاہتے ہیں یا سپن کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں ٹائم یہ خود بخود ارجسٹ کرتی ہے اور لیکن اس مشین میں ہم لوگ یہ ہے کہ وارٹر لیول ہم ارجسٹ کر سکتے ہیں خود سے تو چلے میں اس کو اب سٹارٹ کرتی ہوں پہلے کپڑے ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب اس میں میں نے سارے کپڑے ڈال د您은 اور اب میں اس میں سرف ڈالوں گی میں سرف اوپر سے ڈالتی ہوں لیکن اس کے لئے ڈسپنسر بھی دیا been لیکن یہ ہے کہ اس میں جب ڈالو نہ صرف یہی پر رہ جاتا ہے جام جاتا ہے یہ دیکھیں دھوڑا سا اس میں پہلے میں اس میں ڈالتی تھی لیکن اب میں اوپر سے ڈالتے تھے تھے ٹھیک ہے کپٹے ڈال دیا ہے سرف ڈال دیا اب اس کو ہم بند کر دیں گے اور یہاں سے ہم اس کی پاور کا بٹن دھبائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو نورمل پر چلاوں گی بس یہ نورمل پر سیٹ ہے وارٹ لیول بھی آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ کر لیتی ہے بس یہ سٹارٹ کا بٹن ہے اب ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کر دیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو پانی کا کنیکشن اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ نے وہ نلکے کھول دینے ہیں میں نے اس طرح ہاں سے اس کو کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ خود سے پانی لینا شروع ہو جائے گی جتنے اس میں میں نے کپٹے ڈالے ہیں اس حساب سے اس نے وارٹ لیول ایڈجسٹ کر لیا جب اس میں پانی بھڑ جائے گا تو یہاں پر ٹائم آنا سٹارٹ ہو جائے گا خود ہی یہ واش کرے گی خود ہی رنس اور سپین کچھ بھی نہیں کرنا صرف کپٹے ڈال دیں آپ نے اور سپین کیے ہوئے کپٹے نکال لینے ہیں دھولے دھولائیں یہ دیکھیں اب اس نے پانی لے لیا ہے مشین نے اور یہاں پر اس کا ٹائم آ گیا ہے اتنے منٹس میں یہ آپ کو دھو کے دے دے گی یہاں پر میں نے کمرہ ساف کر لیا ہے اپنا سارے گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے اور یہ ہے ایک پارسل اس میں کیا ہے جو میں نے منگ آیا ہے یہ آپ کھولوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے اب اس کو رکھے رہے ہیں کیچن بھی کھنگ ہو چکا ہے بٹن دھولی ہے تو گھر کے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے مشین چلا دی تھی اور اب گھر کے کام بھی سارے کر لی ہیں اور کپڑے بھی سب دھول گئے ہیں اور واشنگ مشین جو ہے بہت ہی آف بھی ہو گئی ہے کپڑے دیکھیں ایک دم دھول کے ساف سترے ہو گئے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹومیٹک مشین میں کپڑے ساف نہیں دھولتے ہیں تو میں آپ کو اس کا بھی ایک طریقہ بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں جب بھی میں مشین دوبارہ لگاؤں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر اب بار ہی آتی ہے پارسل کھولنے کی یہ سیون ہنڈرڈ پر پارسل مجھے ریسیب ہوا تھا سکس ہنڈرڈ اس کی پرائز اور ون ہنڈرڈ جو ہے وہ ڈیلیور میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور ویڈیو بھنا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے جو میں نے میں کٹ کر رہی تھی اس کو شاپر کو تو اگدم خیال آیا کہ کہیں نیچے سے بیٹ چیٹی نہ میری کٹ جائے تو اگدم اٹھا کے میں نے دیکھا خیر یہاں پر جو ہے میں نے پارسل کھول لیا اور یہ دیکھیں یہ میں نے نہ ہزیفہ کی شیر بنگ آئی تھی پیپر لینڈ پر یہ جو ہے وہ سیل لگی بھی تھی تو میں سمجھی کہ فل سوٹ ہے بٹ یہ جب آئی تو اس کی ایکچول پرائز بھی یہ دیکھیں میں آپ کو ش سمجھی کہ یہ فل سوٹ ہے اور جو ہے یہ صرف شیرٹ ہی تھی میں نے دیکھا نہیں غور سے خیر اس ٹائم مجھے ہزیفہ کہا تھا ماما آپ نے لالچ کیا ہے نا تو آپ کو دیکھیں سزا ملی ہے تو خیر یہ مجھے شیرٹ بہت پیاری لگ رہی تھی اس میں بائیک وغیرہ بنی تھی اور میں نے سائز اس کی شیرٹ کا بڑھائی منگوایا تھا نیکسٹر کے حساب سے کیونکہ یہ محاف سیپ تھی اور اب تو موسم آپ سب کو پتا ہے کہ چینج ہو رہا ہے تو خیر یہ انشاءاللہ اگلے سال جب ہزیفہ کیونکہ گھر سے تھوڑے ہی فاصلے بے اور روزیفہ کا بہت آج کل دل کر رہا ہے کرکٹ کھیلنے کا تو خیر ہم یہاں پر بچوں کو لے آئے تھے اور یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سا رکھئے کا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ